مایہ علی ابھی بھی سنگل ہیں اسامہ خان نے اپنی خواہش بتا دی شو بیز انڈرسٹری میں دو انتہائی پسندیدہ اداکاروں سے متعلق دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ایشیر شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل پاکستان شو بیز انڈرسٹری کے نوجوان اداکار اسامہ خان نے اپنی پسندیدہ اداکاروں سے متعلق ایک انکشاف کیا ہے اسامہ خان نے حال ہی میں ایک شو میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے شو بیز انڈرسٹری اور اپنی نیجی زندگی سے متعلق گفتگو کی تھی شو میں اسامہ خان نے مایہ علی اور ماہرہ خان کی بطور اداکارہ تعریف بھی کی میزبان کے جانب سے پسندیدہ اداکارہ کے سوال پر اسامہ خان نے کہا کہ پاکستانی سلیبرٹیز میں مجھے ماہرہ خان اور مایہ علی بہت پسند ہے مایہ علی کو تو اب معلوم ہو ہی چکا ہوگا کیونکہ میں نے اتنی بار کئی شوز میں ان کے متعلق بات بھی کر چکا ہوں لیکن مجھے دونوں اداکارہیں ہی پسند ہیں شو کے مزبان نے جب اسامہ خان سے یہ سوال کیا کہ اداکارہ سے پسندیدگی کے اظہار سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر اظہار کرنے کی بات ہے تو میں مایہ علی کا انتخاب کروں گا کیونکہ وہ ابھی بھی سنگل ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی سلیبرٹیز کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے انکشافات سامنے آتے رہتے ہیں اور بہت ساری ایسی کانٹروورسیز بن جاتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں کافی ٹرول بھی کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں اسامہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں مایہ علی کافی پسند ہیں جنہیں وہ کافی خوبصورت سمجھتے ہیں اور اداکاری کے لحاظ سے بھی ایک اچھی اداکارہ سمجھتے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستانی فلم نیاب سے اسامہ خان نے ڈیبیو کیا ہے انہوں نے سامری ڈرامے سے شو بیز کی دنیا میں قدم رکھا تھا گزشتہ ہفتے اسامہ خان کی فلم نیاب سینما گروہ میں ریلیز بھی کی گئی تھی فلم میں اداکار نے اداکارہ یمنا زیدی کے ساتھ اداکاری کے جہور دکھائے ہیں اور ان کی اداکاری کو کافی زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اسامہ خان نے اپنی پسند اور شادی سے متعلق انکشافات کرتے ہوئے شوز میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کئی بار یہ انکشاف کر چکا ہوں کہ مایہ علی انہیں کافی پسند ہیں اور شاید مایہ علی اس بات کو جانتی بھی ہیں ہو سکتا ہے ان کے انکشاف کے بعد اس پر بہت ساری میمز بھی بن جائیں اور انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول بھی کیا جائے مگر اسامہ خان پاکستان کے معروف ترین اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں اور حال ہی میں ان کی ایک فلم بھی ریلیز کی گئی ہے جسے کافی پسند کیا جا رہا ہے